السلام علیکم ایمکی ایم پاکستان پہلے دن سے حکومت کا حصہ رہی ہے وزیراعظم عمران خان کی بڑی یہ خواہش تھی کہ اس وقت جب ہم کوویڈ نائنٹین یا کرونا جیسی ایک موزی وائرس کے ساتھ جنگ میں مقتلہ ہیں اور اس جنگ کو جیتنے کے لیے ضروری ہے کہ تمام جماعتیں ایک ساتھ وزیراعظم کا بازو بن کر ان کے ساتھ چلیں اس کے لیے ایمکی ایم سے یہ بات کی گئی کہ اس وقت آئی ٹی کی وزارت کو خالی رکھنا مناسب نہیں ہے اور اس میں کیونکہ دنیا بھر میں یہ وزارت آئی ٹی کی وزارت یہ قلیدی کردار ادا کر رہی ہے اس جنگ میں تو اس میں ایک ذمہ دارانہ قیادت کا ہونا انتہائی ضروری ہے اور یہ ریکویسٹ ایمکی ایم کے سامنے اس لیے بھی رکھی گئی کہ جو ایمکی ایم کی ڈیمانڈز تھی جس کے اوپر ایمکی ایم نے الیڈگی اختیار کی تھی کابینہ سے جب وہ ڈیمانڈز وزیراعظم کے سامنے رکھی گئی تو وزیراعظم نے مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ یہ ایمکی ایم کی ڈیمانڈز ہیں یا ہماری ہیں کیونکہ دونوں کے مشترکہ چیزیں ہیں جو ہم اس صوبے کی بہتری کے لیے چاہتے ہیں اس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں تھی جو ہنڈرڈ پرسنٹ ایمکی ایم کی ڈیمانڈوں ماں سوائے ایک آگ ڈیمانڈ کے جیسے کہ دفاتر کا کھلنا یا اور کسی چیز کا ایسی کوئی چیز ہو سکتی ہے لیکن جتنے شہری دہی علاقوں کی سندھ کی بالخصوص شہری علاقوں کی وہ کراچی ہو سکھر ہو ہیدراباد ہو میربول خاص ہو یا اور کوئی شہر اس کے لیے جو جو باتیں ایم کی ایم نے رکھی منوان وہ پاکستان تحریک انصاف کی بھی اور حکومت پاکستان کی بھی یہی ہوائشات اور ڈیمانڈز تھیں تو لہٰذا موٹی موٹی چیزوں کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں جن پہ فوری طور سے عمل ہوا ہے نمبر ون آرٹیکل ون فورٹی اے آرٹیکل کہہ رہا ہوں ون فورٹی اے کی اوپر ایم کی خواہش تھی کہ میئر کراچی کو پاورفل کیا جائے جو کہ رولنگ جماعت حکومران جماعت اور وزیراعظم خان صاحب کبھی یہی سوچنا ہے کہ ہر شہر کا ہر قصبے کا ہر جگہ پہ جہاں میئر ہو یوشی چیئرمن ہو وہ پاورفل ہونا چاہیے اختیارات کی منتقلی ہونی چاہیے ایک ایسا میئر جس کے پاس پاور نہ ہو جس کے پاس کام کرنے کے لیے وسائل نہ ہو اس سے کوئی توقع رکھنا یا اس کی طرف دیکھنا یا پھر اس سے ایسی الزامات اس پہ لگانا کہ جو وہ کام نہ کر پا رہا ہو اپنی مجبوری کی وجہ سے وہ مناسب نہیں اس کے لیے وزیراعظم صاحب نے خود اب اس میں پارٹی بنے ہیں اسد عمر اس میں ان کے ساتھ ہیں اور اس پیٹیشن میں ہم نے ساتھ دیا ہے ساتھ فائل کی ہے کہ میئر کراچی کو بااختیار ہونا چاہیے میئر سکھر کو بااختیار ہونا چاہیے میئر حیدر آباد کو بااختیار ہونا چاہیے جو جتنے میئر ہیں پورے پاکستان کے ان کو بااختیار ہونا چاہیے یہ صرف سندھ تک محدود نہیں ہے یا کراچی تک محدود نہیں یہ پورے پاکستان کی بات کی گئی نمبر دو اختیارات کے ساتھ ساتھ اگر میئر کے پاس پیسے نہ ہو کام کرنے کے لیے اسکیمیں بنانے کے لیے اس کے پاس وسائل نہ ہو تو وہ وہ بھی پھر ممکن نہیں رہتا تو لہٰذا سات عرب روپے کا ایک بجٹ مختص کیا گیا ہے جس میں تقریباً ایک عرب میئر کراچی کو جاری کر دیے گئے ہیں ایک عرب میئر ہیدر آباد کے ان پروسس ہیں ان کی پی سی ونز آگئے ہیں اس کو سٹڈی کیا جا رہا ہے وہ بھی فوری طور سے ہو جائیں گے اور بقایت چیزیں جو پروجیکٹس ہیں اس کی ڈیٹیل آپ کو دے دی جائے گی جو پروجیکٹس میں اسکیموں کے تحت لگائے جائے گی ہیدر آباد یونیورسٹی کی خواہش ایم کی طرف سے آئی پی ٹی آئی کی حکومت کی بھی بڑی خواہش ہے کہ ملک میں زیادہ سے زیادہ یونیورسٹیاں بنیں اس کے لیے ایک جگہ لینے کی کوشش کی گئی بیریہ یونیورسٹی جو بن رہی تھی اس کی جگہ اور ہیدر آباد میں اور اس کا پروسس ابھی جاری ہے اس کے ایک کمیٹی ہے جس کو میں ہیڈ کر رہا ہوں اس میں ہمارے ایم کی دوست بھی شامل ہیں پی ٹی آئی کے دوست بھی شامل ہیں اس کے اندر ٹیکنوکریٹس اور ایکسپرٹس بھی شامل ہیں اور اس کے اندر اس کی جو میٹنگز ہیں وہ بقاعدہ طور سے ہو رہی ہیں اور اس کی پروسس سے ایم کی ایم بھی واقف ہے اور وزیراعظم کا دفتر بھی اس سے واقف ہے کچھ کبات ہیں لیکن اس کو ہم دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم نے ہمیشہ ایم کی ایم کو ایک اچھا اتحادی پایا ہے ہم نے انہیں ایک پروگریسیف پارٹی کے طور سے ہمیشہ دیکھا ہے اور ہماری خواہش ہے کہ آگے بھی ہم اسی طرح ساتھ مل کر چلتے رہیں کیونکہ جو جنگ اب ہم لڑنے جا رہے ہیں کوویڈ نائنٹین کی یا کرونا وائرس کی اس میں ہمیں ہر شخص ہر فرد ہر پارٹی کی ضرورت ہمیں پڑے گی اس میں ہم نے آج جو باتیں کی ہیں کیونکہ آج سے سندھ ایک سخت پوزیشن دیکھنے جا رہا ہے لوگ ڈاؤن کی پوزیشن آج رات بارہ بجے کے بعد سے ہے اس میں تمام جماعتیں آن بورڈ ہیں اس کے اوپر اللہ کرے کہ یہ پلان کامیاب ہو جائے اللہ کرے کہ اس کے اندر بے انتہا کامیابی ملے ہمارے صوبے کو ہمارے ملک کو اس وبا سے نجات پانے کے لیے تھوڑا مشکل وقت سے گزرنا پڑے گا اس کے لیے بھی ہم نے آج تفصیلا گفتگو کی ہم پہلے بھی شیئر کر رہے تھے باتوں کو لیکن آج ہم نے اس کے اوپر تفصیلا خاص طور سے آج ہم نے اس کے اوپر گفتگو کی اور ہم نے ایک پلان دیا ہے مرتقب کیا ہے جس کے اوپر ہم مزید میٹنگز کر کے کیونکہ اس میں ہم نے لوگوں کو ریلیف کیسے پہنچانا ہے ٹیسٹ کٹس ہم نے لوگوں تک حقداروں تک کیسے پہنچانی ہے کہاں سے آنی ہے کس طرح سے کرنا ہے اس میں عسکری قیادت کو بھی بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ وہ بہت ایکٹیو ہیں اس کے اندر اس وائرس سے لڑنے کے لیے اور جب بھی آرٹیکل 245 انوک ہوگا اس کے بعد سے یہ معاملات اور تیزی سے آگے نکلیں گے اور مجھے امید ہے کہ اپنی سیاسی اور عسکری قیادت پہ کہ ہم مل کے انشاءاللہ اس آسیب کا شرامنا کریں گے اور اس جنگ میں انشاءاللہ اللہ ہمیں فتح یاد کرے آجی جب سب نئے وزیر امید علاق خلف کب اٹھائیں گے اور خالیہ گرفتاری اور انشاءاللہ اس کا پیش خیمت ہونی کہ انکیم دوبارہ وزارت میں دیں گے ہم میں سے تھی کسی گرفتاری نہیں ہیں ہم میں موجود ہیں اور انکیم کی طاقت میں دیکھتا ہے تو ہی نہیں ہے وہ الگ سے اس میٹر کو ہم دیکھ رہے ہیں جن کے ساتھ بھی دیکھ رہے ہیں انتظامیہ کے ساتھ دیکھنا ہے اور میرے خیال ہے اب جیسے ہی دفاتر کھلیں گے تو ہماری جانب سے امین اللہ بھائی اور فیصل صفزاری جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اس وقت ہے پورا پاکستان جنگ کی صورتحال ہے اور اس وقت ہے یہ بات صحیح آپ نے ضرمی یا یہ جو بات ہے سیاست کرنا کہ آپ مفاقش کرنا میں سمجھتا ہوں یہ صحیح ہے اس وقت ہے میرے خواہلے یہی صحیح بقت تھا تاکہ ایک تو یہ یک جہتی کا وہ ہو جائے پورے ملک میں میسیج اور پھر ہم اپنا بھی رول حکومتی ستار بھی ادا کر سکیں اس حوالے سے اپنی ہماری کیابنٹ میں بھی اس حوالے سے میرے خواہلے ضرورت بھی ہے اور یہ ایک عالمی مسئلہ ہے اور قومی مسئلہ ہے جو تمام قومی جماعتوں کو مل کر اس میں حصہ لینا چاہیے خالد میں یہ بتا دیجئے گا کہ حکومت پاکی حکومت میں یہ شکریہ کہتی ہے یہ کہ بہت لیٹ ریاکٹ کر رہی ہے حکومت حسین نے تمام فیصلے کر لیے حکومت حسین کے فیصلوں کتنا دیکھتے ہیں اور اگر خدا اپنی 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 ضروریات ہیں اور اس کی طریقہ سندھ گورنمنٹ نے بلا شبہ اس حوالے سے فوری اقدامات کی ہیں کچھ لوگ اس کو انتہائی اقدام کے طور پر بھی دیکھتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خطرہ اتنا بڑا ہے کہ ہمیں جتنی بھی زیادہ احتیاط کی جا سکتی کی جانی چاہیے اس کا تو میرا خال ہے گورنر صاحب زیادہ بتا پائیں گے کہ پی ٹی آئی باقی صورتیال کو کس طرح دیکھتی ہے اور باقی صورتیال کیا فیصلہ کر رہے ہیں کمین بھائی کو کونسی بزارت دینے جارہی ہے کمین بھائی کو کونسی بزارت دینے جارہی ہے مالی فیصل صدواری دینے جارہے ہیں کیا معاملہ تائے پائیں ابھی تو یہ تاہی ہوا ہے کہ حکومت میں اور کابنٹ جوائن کرنے جارہی ہیں باقی ہم ان کے ساتھ بیکتے کر دیں انشاءاللہ ہی دور سے گورنر صاحب یہ بتا دیجے گا عمران خان صاحب نے آج بیان کیا ہے چین اور اٹلی جیسی ابھی صورتحال نہیں ہے تو لوگ ڈاؤن کی مخالبت کی انہوں نے مل بھر کے اندر تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس چیز کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ جب چین اور اٹریلی جیسی صورتحال ہو جائے گی اس کے بعد جو ہے وہ دیر سے فیصلہ کیا جائے گا اور یہ بھی پتا کیجئے رہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اور ایم کی رہنو میں آپے کھڑے رہے ہیں اور آپ لوگ مسلسل لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ماسک پہنے اور ہاتھ ساکھ کریں لیکن ہم نے کہیں پہ بھی نہیں دیکھا آپ سکے کہ گوونڈر ہیں کوئی ہیلپ میجرمنٹس نہیں لے رہے ہیں نہ ماسک پہن رہے ہیں نہ ایم کیوں والے بھائی نہ ٹی ٹی آئی والے بھائی دیکھئے میں جب انٹر ہوں شاید آپ لیٹ تشریف لائے جب میں انٹر ہوں تو یہاں پہ مجھے انہوں نے ترمومیٹر سی میرے تیمٹریچر بھی چیک کیا ہے اور سینٹائزر بھی دیا ہے اور اوپر بھی انتہائی اگر آپ ایڈن نو آپ کا کیمرہ اوپر تھا یا نہیں اوپر بھی انتہائی احتیاط کے ساتھ بہت کم لوگوں میں اور بہت دور دور رٹھا کے کیا اور اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پریس کانفرنس ہو رہی ہے یہ آہ عام سیاسی پریس کانفرنس نہیں ہے اس میں اس طرح کا سیاسی حجوم آپ کو دیکھنے میں نہیں ملنا جیسے پریس کانفرنس ملا کرتا ہے لہٰذا کسی چیز کو تھوڑا سا کنسٹرکٹیو میں بھی اگر دیکھیں گے نظر سے تو آپ کو بہتر نظر آئے گا میں وفاقی حکومت کا آپ کو یہ بتا دوں کہ وزیراعظم ظاہر آج ان کے جو خطاب تھا اس سے بھی لوگوں نے یہ اکس کیا ہے اور انہوں نے صاف کہا بھی ہے کہ وہ لاک ڈاؤن کی فیور میں نہیں ہیں اور لاک ڈاؤن کے اپنے ایشیوز اور ریزرویشنز اپنی جگہ ہیں موجود کل ہماری ایک بیڈی میٹنگ ہوئی جس میں عسکری قیادت بھی تھی گور فائی کے جنرل نمائیون صاحب بھی تھے چیف منسٹر صاحب خود موجود تھے ان کی کابینہ کے وہ ارکان جو اس میں ان کے ساتھ ایکٹیو ہیں وہ بھی موجود تھے اپوزیشن کے ارکان بھی موجود تھے میں اس میٹنگ میں تھا اس میٹنگ میں ہم نے ایک ایک چیز کو ہم نے ڈسکس کیا ہے آنے والے خطرات کو ہم نے ڈسکس کیا ہم نے لوگ ڈاؤن ہونے کے اثرات کو ڈسکس کیا لوگ ڈاؤن نہ ہونے کے اثرات کو ڈسکس کیا اس میں کچھ لوگوں کے خیال تھا کہ لوگ ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے اور بیشتر کا خیال تھا کہ لوگ ڈاؤن ہونا چاہیے اس وقت صوبے کے چیف ایگزگیٹیو مراد علی شاہ ہے وہ جو فیصلہ اس وقت کر رہے ہیں اس میں تمام جماعتیں ان کے ساتھ کڑی ہیں وزیراعظم نے اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان خدشات کو اڈریس کرنا انتہائی ضروری ہے پاکستان میں اگر پرچس فیصد لوگ بلو پاورٹی لائن ہیں یا پاکستان میں وہ لوگ ہیں جو لوگ روز دہاڑی کماتے ہیں یا ریڈی والے ہیں چھابڑی والے ہیں یا رکشے والے ہیں یا جو بھی اس طرح کے لوگ ہیں جو روزانہ کی عجرت پر کام کرتے ہیں جو دو دن کا راشن کریدنا ایفورڈ نہیں کر سکتے اگر ان کو ہم گھروں تک محسور کریں گے تو ان کے لیے ہمیں سوچنا بھی پڑے گا کہ ان کے گھر ہم نے راشن کیسے پہنچانا ہے اللہ ہمیں اس عمر میں کامیابی دے ہم سب ساتھ مل کر اس جنگ کو لڑ رہے ہیں ہم اس وقت کوئی سیاسی بات کوئی کسی کے خلاف پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہ کر رہے ہیں نہ کرنے کی پوزیشن میں ہے نہ کسی کو کرنی چاہیے میری تمام دوستوں سے یہ درخواست ہے کہ اس وقت ہم حکومت کا بھرپور ساتھ دیں گے اور اس جنگ کو انشاءاللہ جیتیں گے پھر اس کے بعد جو سیاسی جس نے کرنی ہوگا گورنر صاحب فرمایے گا یومیا عجرت کمانے والے تو لوگ ڈاؤن ہو یا نہ ہو بچنے کے لیے گھروں میں رہیں گے اور ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوگا تو فرمایے گا کہ سندھ حکومت جو کر رہی ہے کر رہی ہے وفاقی حکومت آپ کے دیکھیں وزیراعظم وزیراعظم ایک اکنومک پیکیج منگل کو اناؤنس کرنے جا رہے وہ ایک بڑا اکنومک پیکیج ہوگا اس اکنومک پیکیج کے تحت جو ریلیف اناؤنس کیا جائے گا وہ آپ تک پہنچ جائے گا فی الوقت ہم یہاں پر اپنی جو نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ ایتھارٹی ہے اس کے ساتھ کچھ ہمارے مخیر حضرات ہیں ڈونرز ہیں ان کے ساتھ کچھ دوست ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم نے اعلان کیا ہے کہ ہم تقریباً ایک لاکھ ڈرائے راشن کے بیگز تقسیم کریں گے ڈرائے راشن کے بیگز ہم تقسیم کریں گے اور یہ تقسیم ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ ان مستقین تک پہنچے جو جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ گھروں تک محصور ہوں گے تو ان کے گھر کا چولہ کیسے جلے گا اس کے علاوہ اس بات کا ضرور اندازہ رکھیے کہ ورلڈ بینک کا جو انیوٹلائزد فنڈ تھا اس میں سب سے زیادہ حصہ حکومت اس سن کو دیا گیا ہے یعنی دس ملین ڈالر حکومت اس سن کے حوالے کیے گئے ہیں کہ وہ اس آفت سے نمٹنے کے لیے فوری اپنے اقدامات کریں اور اس میں وہ بھرپور اپنا اپنی مرضی سے اپنی خواہش کے مطابق اپنی سٹریٹیجی کے مطابق خرچ کریں کوئی ان سے پوجھ گش نہیں ہو رہی ہے اس کے علاوہ جتنی مدد وفاق سے چاہیے وہ حاضر ہے ایکسپو سینٹر کا آپ کے سامنے بہت بڑی مثال ہے صبح سیم نے ریکویسٹ کی رزاک داؤد کو اور شام کو ایکسپو سینٹر ان کے حوالے کر دیا گیا تھا جو اب پاکستان کی فوج جو ہے وہ اس کو اندر کام کر رہی ہے بھرپور میں کل وزٹ بھی کیا پرسوں میں نے اس کو وزٹ بھی کیا تھا کوئی بہترین بہترین فیسلیٹیز وہ انشاءاللہ ہوگی یہاں پہ لوگوں کے لیے اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں مدد کی ضرورت پڑے گی وہاں وہاں وفاق ساتھ کھڑا پائے گا بہترین کہ آج بھی ہم نے ایک بڑی مشکل سے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم میڈیا کو ایڈریس کریں یا ہم ایک پریس ریلیس کے ذریعے اس معاملے کو بتا دیں آپ دوستوں تک لیکن کچھ دوست کیونکہ پہنچ گئے تھے اور کچھ نہیں پہنچی تھے تو سب کو دعوت دے دی گئی ہماری کوشش ہوگی انشاءاللہ کوئی پریس کانفرنس کو اس طرح کی چیزیں نہ ہو جس میں ہمارے میڈیا کے دوستوں کو کوئی ایکسپوجر ہو خطرہ لاک ہو آپ لوگ بھی اپنا خیال رکھیے ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کھالی میڈیا نہیں بلکہ تمام وہ لوگ جن کو گھر سے نکلنا ہی نکلنا ہے آپ کی ذمہ داری آج بڑھ کے ہے کیونکہ جب رات بارہ بجے سے یہ ہوگا تو اس کے بعد سے آپ آپ کی کوریج آپ کی آپ کی جو کیمرے کی آنکھ ہیں وہ ہماری آنکھ بن جائے گی کیونکہ ہم لوگ جو عام آدمی ہیں وہ شہر کی سڑکوں پر نہیں ہوں گے آپ لوگ پھر بھی موجود ہوتے ہیں میں آپ کو اس کے لیے اقراضی تیسنگ بھی پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رہے ہیں چکے